سلام علیکم جیسے ڈھابے میں ملتی ہے نا چٹپٹی چٹکھارے دار گوار کی پھلی بلکل سم بیسی ہی ہم آج یہ گوار کی پھلی تیار کریں گے اور بہت ہی سمپل اس کو بنانا اور زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا جلدی سے بن جاتی اور اکثر گھر کے بچے بلکہ بچے ہی نہیں بڑے بھی سبزی کو زیادہ پسند نہیں کرتے اس کی ٹیسٹ کی وجہ سے یا کس وجہ سے پسند نہیں کرتے لیکن اس طرح سے آپ بنائیں بلکل ڈھابہ سٹائل بنے گی اور ٹیسٹ ہی تنی بنے گی کہ گھر کے بڑے تو بڑے بچے بھی بار بار مانگیں گے اور پھر دوبارہ فرمائش کر کر کے بنوائیں گے آپ سے یہ والی سبزی تو جلدی سے ریسی بھی کی طرف چلتے لیکن اس سے پہلے حدیث دیکھ لیتے ہیں گوار کی پھلی بنانے کے لیے آپ کو چاہیے گوار کی پھلی لیکن تھوڑے دیر بادفیل حال ایک برتن لیں گے اس میں آپ تیل ڈالیں انگیرنس کو ڈیٹی آپ کو سرائی ڈسکریپشن باکس میں مل جائے گی اس میں تھوڑا سا بس آپ زیرہ ڈالیں وہ بس تھوڑا سا کڑ کڑانے لگ جا تیل میں تو بھی آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح سے چاپ کیوئے آپ نے پیاز ڈال دی نہیں ہے اس کے بعد اس کو فرائے کرنا ہے پیاز کا کلر چینج نہیں کرنا بس یہ ہلکی سے سوفٹ ہو جائے اس کال کا کلر چینج ہو جائے تقریباً پنکش کلر کی ہو جائے پیاز بس اتنا ہی ہے آپ نے اس کو فرائے کرنا ہے اور جب بھی فرائے ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ادھر لسن کا پیس لینا ہے اور بس ڈال دینا ہے اور ادھر لسن کا پیس ڈال لنے کے بعد آپ نے اس کو تقریباً آدھے سے ایک منٹ تک ضرور پکانا ہے تاکہ ادھر لسن کے کچھی سمیل ختم ہو جائے اور کھانا آپ کو بہتی مدیدار دائکے دار بنے تو بھنائے پہ فوکس دیا کریں تاکہ ہمارا کھانا اچھا بنے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے بس بھاگ کی زیادہ ٹائم نہیں لگتا اس کی بھنائی شرائے میں اچھا پانی کی ضرورت ہو تو آپ ڈال سکتے ہیں بس یہاں پر اس کی بھنائی کمپلیٹ ہو جائے روہ سمیل ختم ہو جائے ادھر لسن کی پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ گوار کی پھلی لینے اور گوار کی پھلی یہ دیکھیں اس سائز میں کٹی ہونی چاہیے اور اوپر اور نیچے کا جو اس کا پارٹ ہے وہ آپ نے کٹ کرنا ہے یہ والا سائز آپ رکھے گا اور اس طرح سے ساری گوار کی پھلی کو آپ کاٹ لیں اور اس کے بعد اس ادھر لسن اور پیاس کے اندر دال دیں اور اس کو مکس کریں ہلکا سا بس اس کو اوپر نیچے چلائیں اور اس کے بعد اس میں کچھ مسالے دالیں گے مسالے بہت ہی ٹیسٹری ہیں سمپل سے ہیں ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں ڈابا سٹر گوار کی پھلی بنا رہا ہے لیکن کوئی بھی بہت زیادہ مسالے نہیں دالیں گے سمپل سے مسالے ہیں اور بہت زبردر سے ہماری سبزی من کے تیار ہوگی تو مسالے میں حلدی دالی ہے زیرا پاورڈ دالا ہے دھنیا پاورڈ دالنا ہے کٹی ہوئی لال میچ دالنی ہے اور سب سے اینڈ میں دالنا ہے جی ہمارا کھانی کی جان نمک تو نمک دالنے کے بعد ہم نے اس سب کو اچھے سے مکس کرنا ہے دیکھیں اس میں پانی کی ضرورت ہوتی نہیں ہے سبزی میں لیکن اگر آپ کو لگے کہ آپ کو مسالہ why پانی کی ضرورت ہے تو آپ کی ضرورت ڈالیں گا لیکن کم recovery تو خیر میں نے to ابھی پانی نہیں ڈالا اس کو بس ایسی ہی cover کرنگی予 اور اب low flame پہ آپ نے اس کو تقریباً تین منٹ کہ لیے چھوڑ دینا ہے آپ فٹسکوüne اس کے بعد اس کا cover ہٹنا ہے اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ chop کےوئے ٹیمارٹر ڈالنا ہیں تو آپ نے تین منٹ تک اس کو نہیں پکانا ہے تقریباً پانچ منٹ تک اس کو کور کر کے پکائیے گا لیکن اگر آپ چوب کر کے ٹیماتر نہیں دال لیں اس طرح سے بیچ سے کٹ کر کے ٹیماتر دال لیں تو اس کو بس تین منٹ تک پکائیں اس کے بعد اس کا کور ہٹائیں اس طرح سے ٹیماتر اس پر رکھیں اس کو کور کر کے تقریباً پانچ منٹ تک آپ اس کو بھول جائیں لیکن اتنا نہیں بھولیے گا کہ یہ نیچے سے لگ جائے چیک کرتے رہیے گا بس جلنا نہیں چاہیے اور بس یہ ہمارے جب ٹیمارٹر سوفٹ ہو جائیں اس کا کور ہٹائیں اور ٹیمارٹر کو اچھے سے میش کریں اور اگر آپ چاہیں تو اس کا چھلکہ ہٹا سکتے ہیں میں نے نہیں ہٹایا بلکل بھی اگر آپ چاہیں تو ہٹا سکتے ہیں ضرورت نہیں ہے بسے اس وقت ہٹانے کی اس کا چھلکہ سبزی میں اچھا لگتا ہے تو اس کو بس میش کرا اور اس کی بس اچھے سے بھنائی کریں گے اچھا میش کرتے ہیں آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ ہماری جو گوار کی پھلی ہے اس کو ہی نہ میش کر دیجئے گا اور میں آپ کو یہ بتا جیے اگر آپ ٹیمارٹر چاپ کر کے دالیں تو پھر آپ کا پروسیجر یہ ہوگا کہ آپ تقریباً پانچ منٹ تک اس کو کور کر کے پکائیں گوار کی پھلی کو پھر اس کا کور ہٹائیں اور چاپ کیوئی ٹیمارٹر چاپ کیا ہوا ٹیمارٹر اس میں دالیں اور اس کے بعد اس کی بھنائی شنائے آپ سٹارٹ کر دیں اور بھونتے 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 اس کو اچھا سا پکا لیں تاکہ ہماری گوار کی پھلی بھی اچھے سے پک جائے اور ہماری جو ٹیمارٹر آپ نے چاپ کر کے دالیں وہ بھی اچھے سے پک جائیں کچھے نہ رہیں تو بس میں نے اس طرح سے بیس سے کٹ کر کے ٹیمارٹر دالیں تھے پانچ منٹ تک پانچ سے دس منٹ بھی اگر آپ کی گوار کی پھلی کو جتنا اپنے ٹائم لگی ہے اتنا آپ نے کور کر کے لو فلیب اس کو پکایا ہے اس کے بعد ٹیمارٹر میش کرنے تیل الگ ہونے تک آپ نے اس کی بنائی کرنی ہے اس کی بنائی ہو جائے اس کے بعد میں نے اپر سے گھرہ مسالہ دالا ہے اس سے فلیور بہت اچھا ہاتا ہے اس کو چٹ پٹا دائی کا دینے کے لئے میں نے لیمن جیس پر سے سکویز کر دیا تھا اس سے ٹیسٹ بہت ہی زیادہ زبردہ سمجھے دار آتا ہے اچھا اگر آپ کو دھنیا پسند ہے دیکھن اگر آپ کو پسند ہے تو آپ دال سکتا ہے میں نے نہیں دالا اور بس یہ لیمن جیس جو ہے نا یہ آپ نہیں بھولیے گا اس سے سبزی میں بہت ہی زیادہ اچھا فلیور آتا ہے ٹیسٹ آتا ہے آپ ٹرائے کر کے دیکھ لیں تو ریسیپی کیسے لگی ضرور بتائیے گا چینل پر نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں ملتا ہے کسی اور انٹرسی ریسیپی میں جب تک لیے اللہ حافظ